بسم اللہ الرحمن الرحیم معاہدے پہ دستخط کر دی ہے عراقی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد پریزیڈنٹ بائیڈن نے ریپورٹرز کو بتایا کہ عراق میں فوجی تربیت اور دائی سے نمٹنے میں معافتت جاری رہے گی لیکن اس وقت ہر طرف افغانستان کا چرچہ ہے کبھی خبر آتی ہے چترال بارڈر پہ چار درجل کے قریب افغان فوجوں نے پاکستان کی سے پناہ کی درخواست کی جس کے بعد انہیں پاکستان نے پناہ دی گئی جبکہ افغانستان سے خبر آتی ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں پھر خبر آتی ہے کہ ننگرہار کے گورنر زیاؤلہ عمر خیل نے افغانستان کے سرکاری ٹی وی چینل کو دیئے گئے ایک انٹویو میں کہا کہ ان کی حکومت نے گزشتہ دو ہفتوں کے دوران تالیس ایسے افراد کی لاشیں ریڈ کروس کے حوالے کی ہیں جو پاکستانی تھے اور طالبان کے ساتھ افغان فورسے سے لڑنے کے لیے افغانستان آئے تھے پھر پڑا چلتا ہے کہ وہ سب ڈراما ہے اور کسی پولیس ٹیشن پر شناکتی کارڈ کی ایک لسٹ کو سوشل میڈیا پہ افغانستان میں پاکستانی طالبان بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کبھی خبر آتی ہے کہ افغان فورسز نے دھائی سو طالبان اڑا دی ہیں تو آگے سے طالبان جواب دیتے ہیں کہ افغانستان کے نوے فیصد حصے پہ تو ہمارا کنٹرول ہے جہاں افغانستان میں طالبان اور افغان فورسز لڑ رہی ہیں وہیں ان کے اتحادی میڈیا پر بھی پروپیگنڈا وار میں مصروف ہے اور ایک دوسرے کو دنیا کے سامنے گندہ کرنے اور اپنی کمزوریوں کو دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے بھارت افغان حکومت اور میڈیا کو نہ صرف فنڈنگ بلکہ حکمت عملی بھی فرام کر رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت نے پاکستان میں دہشتگردی پھیلانے کے لیے پورے افغانستان کو دہشتگردوں کی جنت بنا دیا ہے اور وہ ابھی بھی پاکستان میں نہ صرف دہشتگرد بھیج رہا ہے بلکہ افغان عوام بھی جالی خبروں سے پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس اکھ ساٹھ فیصد قریب افغان عوام یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان طالبان کی مدد کر رہا ہے سریعام افغان حکومت کا ترجمان اور اوڈے دران پاکستان کی فوج کو طالبان کا پنجابی بوس قرار دے رہے ہیں اور افغانستان میں پاک فوج کے لیے پنجابی کا لیبل آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہوگا بلکہ جسان میں بھی اسی طرح کے فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کوشش کی جاتی رہی ہے تاکہ پاکستان کی قومیت کے نظریہ کو نقصان پچھا کر پشتون پنجابی میں تفرق کا ڈالا جا سکے اور اس طرح افغان فورسز جتنے مرضی دعوے کریں ایک مہینہ کے دوران سات دفعہ امریکہ نے اے سٹرائک کی ہے جبکہ کندہار میں خاص طور پر امریکی حصلے کو نشانہ بنائے گئے جو طالبان کے قبضے میں چلا گیا تھا امریکہ کے افغان مشن کے سربراہ جنرل فرینک میکنزی نے کہا کہ افغان فورسز کی درخواست پر طالبان کے خلاف بمباری تیز کر دی گئی طالبان نے حملے جاری رکھے تو پھر امریکہ بھی بمباری میں تیزی کو برقرار رکھے گا ادھا کندہار میں قبضے کے لیے افغان فوج و طالبان میں شدید لڑائی کا سلسلہ جاری ہے بائیس ہزار خاندان علاقے سے نقل مکانی کر گئے ہیں جبکہ ڈیلڈ لاکھ افراد مجموعی طور پر نقل مکانی پر مجبور ہیں ہلمن کے علاقے گریشک میں افغان فضائیہ نے اسپطال پر بمباری کر دی اس سے اسپطال کی امارت ہی تباہ ہو گئی ہے کابل میں سات سیکیورٹی ایلکاروں کو گولی مار دی گئی ہے زلہ شکر درہ میں پانچ سرکاری ملازمین کو گولی ماری گئی ہے جبکہ ہلمن میں افغان سیکیورٹی فورسز کا ایک ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر ایمرجنسی لینڈنگ پر مجبور ہو گیا اسے لینڈنگ کے بعد تباہ کر دیا گیا تاکہ دشمن کے ہاتھ نہ لگے یہ ہیلیکاپٹر طالبان کے خلاف آپریشنز کر رہا تھا جبکہ افغان فورسز کی بمباری سے ہلمن میں ایک اور سکول اور ایک اور ہسپتال بھی تباہ ہو چکا ہے افغان طالبان کے زیر قبضے حضلہ کی تعداد دو سو بیس ہو گئی ہے جبکہ افغان حکومت کے مطابق کئی حضلہ کا قبضہ واپس لے لیا گیا واشنگٹن میں قائم ادارے فاؤنڈیشن فور ڈیفنس آف ڈیموکرسیز کے جریدے لانگ وان جرنل کے مطابق افغان طالبان چار سو سات عضلہ میں سے دو سو بائیس عضلہ پہ قبضہ کر چکے اور وائس آف امریکہ کے مطابق طالبان کے چونتیس افغان صبائی دارال حکومتیں اور کابل کے قریب پہنچنے کی اطلاعات ہیں دوسری جانب افغان حکومت کا دعویٰ ہے کہ جھڑکوں کے دوران سینکڑوں طالبان جنگ جوہوں کو ہلاک کیا گیا جبکہ کئی عضلہ کا کنٹرول واپس لے لیا گیا خیبر پکتون کہا کہ افغان صوبے کنڑ کے ایک فوجی کمانڈر نے اپنے چھالیس فوجی اور پانچ افسروں سمیت پاکستان میں پناہ مانگی تھی انہیں بڑے اعترام کے ساتھ چائی وائی پل آ کے واپس بھیج دیا گیا یہ فوجی پاک افغان صرفت میں بدلتی صورتحال کے باعث اپنے مورجوں کا دفاع کرنے میں ناکام ہو گئے تھے پاکستان میں پناہ لینے والے افغان فوجی افغانستان کے صوبہ کنڑ اور پاکستان کے ظلہ چترال کے بارڈر پر تائی ہونات تھے چوکیوں پہ موجود افغان ایلکاروں کو کئی روز سے راشن سمیت مختلف اشیاء کی فرامی رکیوی تھی فوجیوں کو مشکلات کا سامنا تھا افغان ایلکار عملاں گھیرے میں تھے نہ کوئی مدد مل رہی تھی اس کے بعد انہیں پاکستان سے مدد طلب کی جبکہ افغانستان نے اسی طرح کہ کسی واقعے سے انکار کر دیا لیکن اب افغان فوجیوں کی پاکستانی ایلکاروں کے ذات فوٹیج منظر عام پہ آ چکی ہے اور پاکستان کی سرس سے متصل افغان صوبہ ننگرہار کے گورنر نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے انتالیس ایسے جنگجووں کی لاشے بین الاقومی ادارے ریڈ کروس یعنی آئی سی آر سی کے حوالے کی جس کا تعلق پاکستان سے ہے اب مبسرین اور اکام کے مطابق کئی افغان شہری اور طالبان جنگجو ماضی میں پاکستانی شہریت کے دستاویزات تو رکھتے تھے اور ایک اطلاع کے مطابق لنڈی کو اتل تھانے کے گمشدہ شراختی کارڈ کی ایک لسٹ کو بھی اسی طرح پیش کر دیا رہا ہے جسی افغانستان پاکستان کے شہریوں کے ہیں جبکہ سے پہلے ہم کئی ایسے کیسز دے چکے ہیں جس میں افغان پناہ گزین شہریوں نے احساس پروگرام سمیت کئی ویل فیر پروگراموں کے لیے مستفید ہونے کے لیے جالی شراختی کارڈ بنوائے ہوئے تھے اب یہ الزامات ایک ایسے وقت سامنے آئیں جب افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد افغان فورسز اور طالبان کے درمیان سخت لڑائی جا رہی ہے لیکن زبانی باتوں سے اس بات کی تصدیق ممکن نہیں کہ یہ انتالیس لوگ پاکستانی تھے یا افغانی تھے اس کی تصدیق تو اس سکت ممکن نہیں جب تک ان کے شراختی کارڈ نادرہ کو تصدیق کرنے کے لیے دستیاب نہ ہو اب سپن بولڈک میں ایک افغان فورجی افسر کے پاکستانی شراختی کارڈ رکھنے کی تصویریں بھی منظریں عام پی آئیں جو شاید اس طرح بنا تھا جب پاکستان میں شراختی کارڈ بنانے کے لیے بائیومیٹرک نظام متعارف ہی نہیں تھا اقوام متحدہ کی رپورٹ میں دکھا گیا ہے کہ افغانستان میں سولہ سو انسٹھ عام شہری حلاق اور تین ازار دو سو چمفن زخمی ہوئے ہیں جو دوزار بیس میں اس عرصے کے مقابلے میں سنتالیس فیصد زیادہ ہے جنوری تا ایپرل دوزار اکیس کے عرصے میں آٹھ سو چھتر افراد ہلاک اور انیس سو پندرہ زخمی ہوئے گہری تشویش کی بات ہے کہ خواتین لڑکے لڑکیوں کی تعداد تمام شہریوں کی علاقتوں میں آدھی تعداد میں جبکہ بتیس حیصد بچے اور چونتیس حیصد خواتین تھی لیکن بھارت کا افغانستان میں وہی حال ہو رہا ہے جو پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے کا ہوتا ہے امریکہ کے وزیر خارجہ انتنی بلنکن آج بھارت کے دورے پہ آ رہے ہیں لیکن ایک دن پہلے امریکی انتظامیہ نے یہ کہہ کہ بھارت کے وہ بارے سے ہوا نکال دی کہ وہ انڈین رہنماؤں سے اپنی باتچیت میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا سوال اٹھائیں گے انتنی بلنکن انڈیا کے دو روزہ دورے پہ ڈیلی پہنچ رہے ہیں وہ پرائی منسل نرین نرمودی وزیر خارجہ ایس جس شنکر اور قومی اسلامدی کے مشیر اجید دیول سے ہی ملاقات کریں گے وزارت خارجہ کے مطابق این ملاقاتوں میں دیگر امور کے علاوہ افغانستان سے امریکی افواج کے مکمل انخلاع اور شدت پسند تنظیموں کی معاونت نہ کرنے کے لیے پاکستان پہ مزید دباؤ ڈالنے جیسے معاملات پہ توجہ رہے گی انڈیا کا خیال تھا کہ امریکی وزیر خارجہ کے اس دورے کو افغانستان کی صورتحال اور چائنہ سے کشیدگی کے پاس پنسر میں ایک اہم میٹنگ کے طور پر پیش کر سکے گا لیکن جمہوریت اور حقوق انسانی کا ذکر آنے سے اس کے اس تصور کو ٹھیس پہنچی ایک ایسے وقت میں جب امریکن افواج افغانستان سے پوری طرح نکلنے کی تیاری کر رہی ہے طالبان مختلف حصوں میں پیش رفت کر رہے ہیں ایسے میں تجزیہ کاروں کا مطابق انڈیاں بین الاقوامی سطح پر خود کو سفارتی طور پر تنہا محسوس کر رہا ہے کہنے کا تو بھارت ایسے ظاہر کر رہا ہے کہ افغانستان کے معاملات بھارت میں بیٹھ کر حال ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے عمل میں افغانستان کے ساتھ امریکہ اور بالخصوص پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے لیکن اس عمل میں انڈیا کہیں بھی شامل نہیں ہے انڈیا افغانستان پر ہونے والے باتچیت کی میز پر اپنی جگہ ڈونڈ رہا ہے اور افغانستان کو مزید بدعمنی میں تکیل رہا ہے افغانستان پر ہماری تازہ ترین ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اللہ حافظ